ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تصویر کے دو روح ہوتے ہیں ہر تصویر کے دو روح ہوتے ہیں کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اسے ہر دو طریقوں سے جانچا پرکھا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی کوئی دو فریق کا اپس کا معاملہ ہو اور آپ کسی ایک فریق کی بات سن کے اور یقین کر لیں تو یہ انصاف نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سن لی جائے فریقین کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو دو روح ہوتے ہیں ہر بات کے بیان آپ نے سنا ہم سب نے سنا تو بیان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ امید رکھنے سے تھا حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ساتھ امید رکھنے سے تھا امید کیا ہم نے کیا سنا بیان کے دوران کہ ہماری مغفرت اور بخشش حتمی ہے انشاءاللہ مگر اگر اس بات کے اگر دوسرے رکھوں نہ دیکھیں جو حضور علیہ السلام کی تعلیم سے وابستہ ہے یہ تو بشارت ہے بخشش اور مغفرت کی یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے بہت اچھی بشارت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے جو امت کی تربیت اور تعلیم فرمائی ہے ہم نے بشارتوں کو تو لے لیا ہے اور آقا علیہ السلام کی تعلیم اور جو تربیت تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اب ہم جنت کے تلق دار ہیں اور صرف جنت کے نہیں جنت میں بھی جنتِ آلہ فردوسِ آلہ کے تلق دار ہیں ہمیں اگر جنت میں مقام چاہیے بھی تو فردوسِ آلہ اللہ کے پڑوس میں رسول اللہ کے پڑوس میں مقام چاہیے طلب ہماری اتنی آلہ ہے ہونی چاہیے لیکن اس طلب کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول نے ہم پر جو کچھ چیزیں لابو کر دی ہیں کہ آپ اگر وہ چاہتے ہو تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو زمین خریدنا چاہیں تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ایسا ہے کہ نہیں زمین کا چھوٹا تکڑا اگر خریدنے کی بات کریں تو آپ کو دنیا کے ٹکے دینے پڑتے ہیں وہ بھی آسانی سے نہیں ملا کرتی چھے جائے کا وہ جندت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو انعام میں ملنے والی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کرے گی نا ہماری جبینیں سجدوں سے آزاد رہیں ہمارے چہرے رسول اللہ کی سنتوں سے آزاد رہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا شریعتِ مصطفیٰ سے آزاد رہیں ہم اللہ اس کے رسول کی مان کے نہیں اپنی مان کے چلیں اور جنت بھی ہمیں چاہیے تو یہ جو طلب ہے نا ہماری یہ جو مانگنا ہے یہ طلب کرنا ہے تو اس طلب کا جو دوسرا رخ ہے تو پھر آواز آتی کہ بندے مانگا تو تُنے ہے اللہ کو دینے میں کوئی آر نہیں ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر اور جس پہ قادر اسے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن جو تُو نے مانگا ہے جو تُو نے طلب کیا ہے اس کے عیبت میں ہم بھی تُس سے کچھ چاہتے ہیں وہ بھی تو لے گیا وہ کون لے گیا ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے نماز پڑھنا رمضان شریف آرہ روزے رکھنا شریعت کی پازداری کرنا رسول اللہ کی سنت و کتابت ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے مگر چاہیے ہمیں جنت آقا علیہ السلام کے باس ایک صحابی تھے ان کا ایک معاملہ آیا سنیں بات صحابہ کرام کا درجہ ہر صحابی جنت دی ہے تو صحابہ کرام کے اوپر معاملات جو قدرت میں رکھے ہیں نا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں دیجئے کہ صحابہ کرام کے شان کو گزداخی والی بات ہو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے قدرت معاملات رکھیں تو ایک صحاب کا ذکر حضور کے پاس آیا کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ جانکنی کے عالم میں ہیں ان کی جان نہیں نکل گئی انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی ہے مگر ان کی زبان سے کلمہ آدھا نہیں ہو رہا یہ کس کی بات ہو رہی جو صبح شام حضور کے چہرے کے زیارہ کیا گئے تھے حضور کے صبح کی آفتہ آقا علیہ الصلاة والسلام کریم آقا شفصہ فرمائی اور آپ یہ نہیں فرمائے اس کو میرے پاس لے آؤ چرپائی پہ ڈال کے اس کو میرے پاس لے آؤ حضور علیہ الصلاة والسلام خود بنفس نفیذ اس کے گھر تشیف لے گئے اپنے صبح اکرام کے ساتھ اپنے اس غلام کے گھر تشیف لے گئے اور جب اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہوں کیا کہ کہ میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا یعنی پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر پڑھ نہیں پاتا اور جان اٹھکی ہوئی حقہ علیہ الصلاة والسلام جو دلوں کے حالوں سے واقف ہیں آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی ماں ہے اس کی ماں حیات ہے زندہ ہے عرص کیا گیا اس کی ماں حیات ہے فرمایا وہ کہاں ہے اس نے نراز اس کیوں اس نے اپنی زندگی میں گستایا اس کے باعث وہ اس سے نراز ہے آقہ علیہ الصلاة والسلام اس کے والدہ کو دلوں اس کی ماں کو بلا کے لاؤں اس کی ماں آگئی حضور علیہ الصلاة والسلام فرمایا کہ تیرا بیٹا جانکنی کے عالم میں ہے اسے جو کچھ ہوا اسے معاف کر دے وہ اتنی دکھیوی تھی اتنی دکھیوی تھی کہ اس نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو معاف نہیں کروی اس نے میں سے بڑی زیادتیں تھی اپنے بیوی کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس نے مجھ پہ بڑے ظلم لڑھائے ہیں میں اسے معاف نہیں کرو آقا علیہ الصلاة والسلام نے جب دیکھا کہ وہ اس طرح نہیں مان رہی تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے اپنے ساتھ کیوں سے صحاب اکرام سے فرمائے کہ لکڑیاں کٹی گئے لکڑیاں کٹی گئی حضور فرمایا اس میں آگ لگا آگ لگا دی گئی حضور نے فرمایا کہ اب تیرے بیٹے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا کیا تم پسند کرے گی تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلا دیا جائے تو مات ہی نا فوراں تڑک گئی کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں فرمایا جب تو اس دنیا کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھتا برداشت نہیں کر سکتی تو اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو کل یہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے وہ کیسے برداشت کریں گے جب اس نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے اور تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو اور آپ کو گوہ بنا کے کہتیوں کہ میں اس سے راضی ہو گئی جب اس نے کہا کہ میں اس سے راضی ہو گئی تب حضور نے اب اس کو فرمائے کہ اب کلمہ پڑھو تب صاحب کی زبان پہ کلمہ شہدت جاری ہوا اور جانے جانے آپ فریق سبرت کر دی آسانی کے ساتھ اب اس میں یہ فقیر آپ سے نعرے لگانے کے لیے کہ جا نعرے لگائیے گئے صبحان اللہ بھی آپ تیرے میں کہنے آس تک کہنے یہ بھی فقیر آپ سے نہیں صرف سننے بات کو نا توجہ کے ساتھ کچھ تعلیم رسول ہے حضور خود موجود ہیں حضور خود موجود ہیں اور حضور ہی کہ وہ صحبت یافتہ ہیں باوجود اس کے ماں کو ناراض کیا ہوا ہے تو جان اٹک گئی ہم جو کچھ اپنے ناتیا کلاموں میں سن رہے ہوتے ہیں یا پھر زور تقریر کے اندر جو ہمیں آسرے دلائے جاتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بخشے بخشائے نہیں سن دے نا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے حضور نے بخشوالے نہ ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں حضور نے بخشوالے نہ ہے لیکن قیامت تو بعد میں آنی ہے قیامت کے دن جو ہوگا وہ سو ہوگا ابھی اس دنیا میں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے جو معاملہ حضور نے کروایا ماں کو بلا کے کہا کہ تو اس سے راضی ہو جائے حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میں ناراض ہوں حضور کی ناراض کی یہ والا معاملہ تو نہیں تھا حضور نے فرمایا کہ ماں تو اس سے راضی ہو جائے اگر تو اس سے راضی نہ ہوئی تو یہ جنم کیا مجھ لے جا جان اٹکی ہوئی کیا سیکھا ہم نے واقعہ ہم سنتے رہے تھے اور وہاں سبحاناللہ نارے لگ کے وہ واقعہ ذہن سے محب ہو جاتا ہے آپ اپنے گھر چلے گئے بیان کرنے والے اپنے گھر چلے گئے تعلیمات نببی وہی رہے گئی طریبت رسول وہی رہے گئی کیا بتانا مقصود تھا اس واقعے کے اندر میں کیا سمجھانا مقصود تھا امتیوں کو قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ماں باپ کو تنگ کرو ان کی بیجتیں کرو ان کے حقوق وضع نہ کرو اور جنت میں تمہیں عالا مقام مل جائے گا کیونکہ تم نمازی ہو غازی ہو غازی ہو وغیرہ وغیرہ تم نے پیل صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے سیدھے جنت میں جاؤ گے یہ وہ دھوکے ہیں جن میں ہمیں ڈالو دیا گیا ہے حقیقت کچھ اور ہے اسے فقیر نے کہا کہ تصویر کے دو روخ ہیں ایک وہ روخ جو ہمیں دکھایا جاتا ہے افسوسنا پیلوئے ایک وہ روخ جو صحیرہ میں ایک روخ دکھایا جا رہا ہے کہ ہماری بخش شخص میں ہم بخشے بخشائیں اور حضور ہمیں بخشوالیں گے اس میں کوئی شخص نہیں ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارا ایمان ہے حضور کے علاوہ کون اور مشکل کو شاہے کون بخشوانے والا ہے لیکن یہ حضور کی آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے یہ اسے کہاں لے کے جائیں گے تو قیامت اور قبر تو بات کی بات ہے زندگی کے معاملات جو ہمیں کرنے کے لئے کہے گئے ہیں جن جم جان چھڑا رہے ہیں پھر یہ کہاں جائیں اگر باتوں کی کوئی وقت ہی نہ تھی شریعت پر چلنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کوئی ویلیو نہ تھی تو پھر شریعت کو لائے کیوں گیا ہم سے کیوں کہا گیا عمل کرنے کے لئے بس کلمہ پڑھ لینا کافی تو پھر سارے جنید پر چلے جانے کی